وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ ذَوُقًا الحمد لله وکفا و السلام على عباده الذين اصطفاء اما بعد اللہم ألہمني رشدی وعیدنی من شر نفسی سامعین گستاخ رسول نوپور شرمہ اور نوین جندل کے خلاف دنیا بھر میں احتجاج ہوا عرب ممالک کا احتجاج سب سے سخت اور طاقتور رہا انہوں نے احتجاج کے طور پر صرف غصے کا اظہار نہیں کیا بلکہ جلوس بھی نکالے ہندوستانی سفیروں کو بلا کر اپنے جذبات کا اظہار بھی کیا اس سے بھی آگے پڑھ کر انہوں نے انڈین مسنوعات کا بائی کارٹ کیا اور اس طرح اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کا بھرپور ثبوت دیا سامعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا معاملہ چونکہ ہندوستان میں پیش آیا تھا اس لئے یہاں بھی احتجاج ہوا کچھ جانے بھی گئیں بہتوں نے مار کھائی کئی ایک جیل پہنچے جن میں سے کچھ نکل آئے کچھ ابھی صلاحوں کے پیچھے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر مسلمان فیدہ ہے ان کی ذات پر آنچ آئے یہ کیسے گوارہ ہو سکتا ہے یہاں بھی احتجاج ہوا اور خوب ہوا لیکن بڑے پیمانے پر کسی نے کچھ کیا تو بانی بریلویت اللامہ احمد رضا خان بریلوی کے پڑکوتے جناب توقیر رضا خان صاحب ہیں انہوں نے بریلی کے اسلامیہ کالج میں ایسا عظیم احتجاج کیا کہ وہ تاریخی بن کر رہ گیا حاضرین کی تعداد اتنی تھی کہ شمار سے باہر کالج کا وسیع میدان بھی اپنی تنگ دامانی کی شکایت کرتا نظر آیا اس احتجاجی جلوس سے خطاب اوروں نے بھی کیا مگر توقیر رضا خان کا خطاب جرہ تو ہمت اور حوصلہ و الولہ سے عبارت تھا گستا خان نبوت کی گرفتاری کے مطالبے کے ساتھ انہوں نے جو باتیں کہیں ان میں سے چند بر تفسیرہ مناسب معلوم ہوتا ہے شامعین انہوں نے ایک بات کہیں کہ دنیا میں امن و امان اسلام کے ذریعے ہی آئے گا مذہب اسلام امن و سکون کا مذہب ہے انہوں نے بلکل سچ کہا دنیا میں بد امنی اور بے سکونی اسی لیے ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ چھیر شاڑ کی جاتی ہے مسلمان وجہ کائنات ہیں آسمان کی بلندی زمین کی وساط درختوں کا قیام پہاڑوں کا قرود چرند و پرند کا وجود گلستہ کی شادابی چمنستانوں کی رونق آبشاروں کی رانائی کھانے پینے کا انتظام سورج چاد اور ستاروں کا نظام مسلمانوں کے صدقے میں ہیں جب تک ایمان والے ہیں دنیا اسی طرح چلتی رہے گی جس دن یہ دیوانیں بساتے عالم سے اٹھ جائیں گے دنیا کا تمام حسن و جمال اسی دن ختم ہو جائے گا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعت حتی یقال فی الارض اللہ اللہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے جس دن ایک شخص بھی اللہ اللہ کہنے والا نہیں رہے گا قیامت قائم ہو جائے گی سامین توقیر رضا خانے دوسری بات جو کہی اس کا خلاصہ یہ تھا کہ آرسس والے اور بھاجپا کے لوگ مسلمانوں کو گھر واپسی کی دعوت دیتے ہیں ان کی یہ دعوت دشمنی پر نہیں خیر خواہی پر ممنی ہے وہ ہماری بھلائی کے لیے ہندو بننے کی دعوت دیتے ہیں ہمارے آقا علیہ السلام چونکہ رحمت اللہ العالمین ہیں مسلمان ساری دنیا کے لیے ہیں اس لیے پورے عالم کی خیر خواہی ان کے خمیر میں داخل ہے انبیاء علیہ السلام اس خیر خواہی کے اولین پہ کرتے مسلمان انہی کا مشن آگے پڑھا رہے ہیں وہ انسانیت کے دوست ہیں وہ دنیا کے ہر ناتق کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں جس طرح مسلمان سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد و احفاد ہیں اسی طرح ہندو اور دوسری قومیں بھی اول بشر علیہ السلام کی نسل اور ذریعت ہیں اسی لیے ان کی خیر خواہی میں میں ان سے کہتا ہوں کہ اسلام لے آئیں ہم آپ کو سرور بٹھائیں گے حضرت عمر اسلام لانے سے پہلے اسلام کے سخت دشمن تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے پیاسے تھے مسلمانوں کے وجود سے انہیں حد درجہ وحشت تھی اسلام کا نام سن کر دات پیستے تھے لیکن جو ہی کلمہ اسلام پڑھا مسلمانوں نے ان کا خیر مقدم کیا پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا لوکان عبادی نبیاں لکان عمر اگر میرے بعد بھی نبوت کا سلسلہ چلتا رہتا تو عمر کا نام بھی نبیوں میں ہوتا لیکن نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لئے بند ہو چکا ہے اس لئے مقام صحابیت سے آگے نہیں پڑھ سکے خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضا اللہ اتعلانوں کی وفات کے بعد اگر کوئی خلیفہ سانی چنا گیا تو وہ یہی عمر تھے مسلمانوں کا دل بہت بڑا اور کشادت ترین ہوتا ہے جو انہیں اپناتا ہے اسے سر پر بٹھا دیتے ہیں سامرین توقیر رضا خانے تیسری بات یہ کہی کہ اسلام عبدی نجات کا زامن ہے یہ مساواد کا مذہب ہے یہاں کوئی اونچ نیچ نہیں ہے یہاں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے یہاں کسی طرح کی تفریق نہیں ہے خان صاحب نے واقعی بڑا اچھا پیغام دیا اسلام واقعتا ایسا ہی مذہب ہے اس کے مطابق چلنے میں ہی دو دخت نجات ہے اس کے نزدیک تمام مسلمان ایک ہی مقام پر ہیں کسی کالے پر کسی گورے کو فضیلت حاصل نہیں کسی آجمی پر عربی کو فوقیت نہیں یہاں سب برابر ہیں خود ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کلکم بنو آدم و آدم خلق من تراب تم سب اولاد آدم ہو اور آدم مٹی سے بنے ہیں اللہ تعالی نے فرمایا اِنَّا کرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ تم میں اللہ کے نزدیک سب سے باعزت ہو ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ درنے والا ہے دنیا میں کوئی بھی مذہب اس شان کا نہیں ہے سامعین توقیر رضا خانے چوتھی بات اس سے بھی پڑی کہی وہ یہ کہ ہندوستان کے وزیر آدم نرندر موڈی کو اسلام کی دعوت دے ڈالی یہ بہت بڑی بات ہے اس میں جرت بھی ہے جوشِ محبت بھی اتنے بڑے اسٹیج سے دین کی دعوت پیش کر دینا بہت بڑا کارنامہ ہے جسے برسوں یاد رکھا جائے گا ایک ایسے وقت میں جب مسلمانوں کا قافیہ ملک میں تنگ کر دیا گیا ہو کلمہ پڑھنے والوں کا مستقبل دعو پر لگا ہو اہلِ اسلام سے دشمنی دنوں سے نکل کر زبانوں اور زبانوں سے نکل کر عملی حدود میں قلانچے بھر رہی ہو عربی پارسی حروب و الفاظ سے بغض و اناد ہمالیائی بلندی پر ہو زبانوں پر تالے اور افکار پر پہرے ہو اس طرح کی دعوت دینا اور خود اعتمادی دکھانا بڑا ہی عظیم احساس ہے مجھے اس موقع پر مپکرِ اسلام حضرت مولانا سید ابو لحسن علی ندی رحمت اللہ علیہ کا دعوتِ اسلام پیش کرنا یاد آ گیا وہ اپنی جوانی کے بلکل آغاز میں تھے اور ڈاکٹر بھیم راو امبیٹ کر مشہورِ عالم ہو چکے تھے ان کے دل میں خیال آیا کہ کسی نہ کسی مذہب سے جڑ جانا ہی چاہیے پھر کیا ہوا یہ پوری دانستان سننی چاہیے طلبہ کے علیمیہ نامی مقالے میں ہیں ڈاکٹر صاحب نے یہ سوچا کہ اپنے اور اپنی اس جماعت کے لیے دنیا میں جاری مذہب میں سے کوئی ایک مذہب پسند کر لیں بہت پڑے لکھے آدمی تھے تمام مذہب کا خوب مطالعہ کرنے لگے اور گور و فکر بھی کرنے لگے ادھر ہندووں عیسائیوں بدشتوں اور مسلمانوں کو بھی یہ بات معلوم ہوئی کہ ڈاکٹر بابا صاحب امبیٹ کر اپنی جماعت کے ساتھ جلد ہی کسی مذہب کے پیروکار بننے والے ہیں سب مذہبوانوں نے انہیں اپنے اپنے مذہب میں لانے کی کوششیں شروع کی حضرت علیمیہ ندوی رحمت اللہ علیہ کی عمر اس وقت صرف اکیس سال تھی بڑے بھائی ڈاکٹر سید عبدالعلی اور افتاد محترم مولانا خلیل عرب صاحب نے حضرت علیمیہ ندوی کو حکم دیا کہ بمبیٹ جاؤ اور امبیٹ کر صاحب کو اسلام کی دعوت دو علیمیہ ندوی لکنو سے بمبیٹ پہنچے اور اپنے ایک پہچان والے کے ہاں ٹھہر گئے کسی کو معلوم ہوتا کہ یہ نوجوان امبیٹ کر صاحب کو اسلام کی دعوت دینے آیا ہے تو اسے ہسی آ جاتی اس حوصلے کو دیکھئے اور ان کو دیکھئے بہرحال حضرت علیمیہ ندوی نے کسی طرح امبیٹ کر صاحب کا پتہ معلوم کر لیا دعوت اسلام سے متعلق دو چار کتابیں جو انگریزی دھبان میں تھی اور پروفیسر پکتھال صاحب کا انگریزی ترجمہ قرآن لکنہ اسے ساتھ لائے تھے اسے لیا اور ڈاکٹر صاحب سے ملنے چلے ڈاکٹر صاحب کے بنگلے پر صبح صبح پہنچ گئے وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ ڈاکٹر صاحب ہوا خوری کے لئے گئے ہوئے ہیں انتظار کے کمرے میں دیکھا تو اور بھی بہت سے بڑے بڑے لوگ ڈاکٹر صاحب سے ملاقات کے لئے بیٹھے ہوئے تھے حضرت علیمیہ ندوی بھی وہیں بیٹھ کر انتظار کرنے لگے موٹا تازہ جسم درمیانہ قد آنکھوں پر گول سی آئینک گندمی رنگت ہاتھوں میں چھڑی انہوں نے انتظار گاہ میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو ایک نظر دیکھا اور سب سے پہلے حضرت علیمیہ ندوی رحمت اللہ علیہ کو آنے کے لئے کہہ دیا حضرت علیمیہ ندوی کمرے ملاقات میں پہنچے جو ڈاکٹر صاحب کے متعلقہ کا بھی کمرہ تھا متعلقہ کی میز بر ایک نگاہ ڈالی تو وہی پختال صاحب کا انگریزی ترجمہ قرآن جو حضرت علیمیہ امبیٹکر صاحب کو متعلقہ کے لئے دینے آئے تھے پہلے ہی سے میز بر رکھا ہوا تھا کتاب کے درمیان ایک پلیتہ بھی نظر آ رہا تھا جس سے اندازہ ہوا کہ امبیٹکر صاحب نے اتنا حصہ پڑھ بھی لیا ہے گفتگو شروع ہی حضرت علیمیہ ندوی نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں صاف صاف کہا ڈاکٹر صاحب آپ سے مختلف مذہب کے بڑے بڑے لوگ ملے ہوں گے اور انہوں نے اونچی اونچی باتیں کہیں ہوں گی میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو اپنی اور اپنی برادری کی نجات کی فکر ہے اور خلوص کے ساتھ صحیح مذہب کی تلاش ہے تو میں آپ کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتا ہوں اور اس کے لئے کوئی رشوت یا ترخیب یا لالش نہیں دیتا حضرت علیمیہ ندوی کے نپیتل جملے امبیڑکر صاحب نے بہت توجہ اور غور سے سنے پھر کہا یہ معاملہ بڑا سنجیدہ اور غور طلب ہے میں مطالعہ کر رہا ہوں اور غور بھی اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ کر پاؤں گا گفتگو ختم ہو ہی حضرت علیمیہ ندوی نے محسوس کیا کہ اب مزید بیٹھنا مناسب نہیں تو اٹھنے سے پہلے وہ انگریزی دینی کتاب چے جو وہ لکنوں سے لے آئے تھے کہ ان کا مطالعہ ضرور کیجئے امبیڑکر صاحب نے بہت ہی عدب و احترام سے کتابیں لی اپنے پاس رکھا اور نہایت عدب و احترام سے علیمیہ ندوی کو رفصت کیا سامرین توقیر رضا خانے پانچویں بات یہ کہی کہ مسلمان امن پسند ہیں یہ اپنے حقوق کے لیے سڑکوں پر اگر اترتے بھی ہیں تو اپنی فطرت سے نہیں ہرتے وہ توڑ پھول نہیں کرتے ٹرینیں نہیں جلاتے سرکاری املاک کو نظر آتش نہیں کرتے توقیر رضا خانے یہ بات بھی صحیح کہی حقیقت یہی ہے کہ مسلمانوں سے زیادہ وطن کا خیرخواہ کوئی نہیں ہے یہ لوگ احتجاج کرتے بھی ہیں تو قانون کے دائرے میں یہ کوئی قرآن نہیں مچاتے کوئی مصیبت کھڑی نہیں کرتے ملک کی معیشت کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتے بلکہ امن کے ساتھ اپنی بات رکھتے ہیں مگر اس کے باوجود انہیں غلط ٹھہرائے جاتا ہے ان کے خلاف پروپیگنڈے کی جاتے ہیں ٹی وی چینلوں کے ذریعے انہیں بدنام کیا جاتا ہے سامرین توقیر رضا خان صاحب اتحاد ملت کونسل کے نام سے ایک عدد تنظیم کے بانی بھی ہیں ان کے بیانات آئے دن آتے رہتے ہیں ان پر تفسریں بھی خوب ہوتے ہیں لیکن ان کا یہ بیان سب سے الگ ہے سب میں ممتاز اور تاریخ ساد ہے اللہ سے دعا ہے کہ ملت اسلامیہ ہندیہ کو بہترین رحمہ عطا فرمائے اور بے زبان مسلمانوں کو حق بیان ترجمان عطا کریں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین